بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم عمران باجباک کی شکریہ آج میں ایک اور نایتی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئے ہوگا ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ آپ سب جانتے ہیں وہ علم نہیں لیکن میرا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا یعنی یہ ٹیپیل ہی نہیں ہوگا جس طرح آپ اس سے پہلے سنتے ہیں میں نے اندر تھوڑا سا ایک اور اینکل سے علم کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بہی نادل ہوئی تو وہ اکراہ دی پڑ اپنے رب کے مانے مسلمان ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے علم حاصل کرنا ہاں مسلمان اور فرض ہے عالم العلمی فریض ہے تو میں اللہ کیلئی حدیث ہے یہ حدیث ہے یہ وہ حدیث ہیں جو آپ سب کو بتایا علم حاصل کرو فاطل میں چین میں جانا پڑے اب اس کے بارے میں بھی اکثر لوگ بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے لیکن علم کی افادیت پھر وہ ایک جنگ کے اندر جب کچھ کفار کو پکڑا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو پڑھا سکتے ہیں وہ ہمارے بچے کو پڑھا لیں ہم نے چھوڑ دیں گا باقی جو فدی ادا کرنا چاہتے ہیں کمپنسیشن وہ ادا کرتے ہیں اس سے مذہب اسلام کے اندر اندنم کی افادیت کے اوپر بہت اہل ہوتی ہے لیکن جو بات میں کرنے جا رہا ہوں تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس کی افادیت ہونے کے باوجود مسلمان علم کے مدانت میں پیچھے کیوں رہے گئے اب دیکھیں جی روزہ فرض ہے اور فرض جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عالم میں چھوڑانے جاتا نماز فرض ہے تمام مسلمانوں کے فرض ہے اب فرض کے بارے میں یہ ہے کہ جس طرح نماز ہے کہ آپ نماز اگر چھوڑ دیں تو لوگ پھر اس کی قصہ ادا کرتے ہیں کہ نماز کسی بھی عالم میں نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے روزہ ہے اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو آپ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کچھ غزر ہے وہ ان کے لئے آپ چھوڑ سکتے ہیں برنہ آپ دوسرے دنوں میں شماع کریں اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اس کا کفارہ ہوتا ہے اگر آپ روزہ توڑ دیں اس کا کفارہ ہے تو اگر آپ تلیم حصل نہیں کریں گے علم حصل نہ کریں گے تو اس کا کیا کفار ہے کیا کبھی ہمیں صرف اس بارے میں کبھی سوچے تھے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم حصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے اور جو مرد عورت پچھا علم حصل نہیں کرتا تو اس کا کیا کفارہ ہے میرا آج باتو کیا ہم ایک مسلم سوسائٹی کیا علم کو فرض سمجھتے ہیں یہ ایک جسٹ فارمائلٹی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی میں نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم یہ قوم نہیں مجلوم ہے تو یہ قوم کیسے بنے گا؟ یہ قوم تب تک نہیں بن سکتی کہ جب تک آپ علم کو فرض نہ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں اس طرح کی طلب ہی نہیں جب تک علم کے لئے طلب نہیں ہوگی تب تک ہم وہ مقصد حصل ہی کر سکتے ہیں اب دیکھ لیں ہم پاکستان ایک ترقی وزیر ملوگ ہیں اور آپ پورا یورپ دیکھ لیں وہ کتنی ترقی کر گیا بجب کہ انہوں نے علم پر فوکس کی ہے اب ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان میں یہ تڑپ کیوں نہیں تو جب تک ہمارے بچوں کے اندر یہ علم کی تڑپ نہیں آئے گی تب تک پاکستان کبھی بھی ایک قوم بھی بات سکتے ہیں اور میں آج آپ کی ایک چھوٹا سا بھوا کیا میرا بتانا سکتے ہیں جو ہماری ہی اسی صلیائٹی ہے ان میں پاکستان بننے سے پہل ہے یہ برس ہگئی تھا اور وہاں پہ کسی ایک گاؤں کے اندر ایک استاد صاحب پڑھانے آتا تھا اب اس پورے گاؤں کے اندر یہ ایک ہی گھر تھا جہاں استاد صاحب پڑھانے آتا تھا مطلب کہ وہ کافی جسے کہتے ہیں کہ ایک صاحبی حسیت گھر تھا جہاں کسی گھر میں پڑھانے آتا تھا اب وہاں میں ایک بچہ جس نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر استاد پڑھانے آتا تو اس نے اس استاد کو جیسے پڑھا کے باہر نگلا اور اس نے کہاں کہ اگر آپ مجھے پڑھا دیں تو آپ کی بہت زیادہ نوالش ہو تو اس استاد نے کہا کہ جناب بیٹا میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا میں تو اس گھر کے اندر جہاں آتا ہوں وہاں پہ پڑھاتا ہوں اور پڑھانے کے بعد میں جس نے کہتے ہیں کوڑ پہ بیٹھتا ہوں چلا جاتا ہوں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں مجھے پڑھیں گے اس بچے نے کیا کہا اس بچے نے یہ کہا کہ استاد جی آپ جب ان کو پڑھا کے نکلتے ہیں گوڑے پہ بیٹھتے ہیں یہاں سے شہر تک آپ جب جاتے ہیں تو میں آپ کے گوڑے کے ساتھ ساتھ پیدر چلا کروں گا اور جب آپ شہر آتے ہیں وہاں میں پہلے کھڑا ہوا وہاں سے جاؤں کے اس گھر تھا کہ میں آپ کے ساتھ پیدر چلا کروں گا اور ساتھ پڑھا بھی کروں گا تو سازہ آپ نے کہا یہ کبھا مشکل کام ہے اب آپ کو بھی یہ کہانی لگتے ہیں تو یہ کہانیاں نہیں جن لوگوں نے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے جنہوں نے کسی محضر پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ محنت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا فیصل ہے نہیں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کو وہ محنت کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں جتنی مجلد میں کی ہے ہمارے طلبہ نے ہمارے اساتذہ نے ہماری فیملیز نے جتنی محنت کیے ہوت��ائیں اس کو ریوارڈ می رہا تو جن لوگوں کی ترقی ہے جن لوگوں نے محنت کی ہے اللہ تعالی نے ان کو ریوارڈ نہیں دی ہے اللہ کیسی نہیں کہا کہ مسلمان محنت کریں اللہ نے کہا mégنت کرنا ہے جو محنت کرتا اس کو اوسری کا سلح ملتا ہے تو جن لوگوں نے محنت کی ان کو ریوارڈ ملتا ہے ہمیں جو بھی ملتا ہے تو اس لیے ہم نے علم temp کو فرض سمجھ نہیں کر دی اب اس بچے ایک تک اب استاد نے کہا کہ بیٹا یہ بڑا مشکل ہے اتنا کیسے پیدا چلو گی لیکن اس بچے نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلو گی یہ میرا شوق ہے شاید اس بچے نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ یہ فرض ہے اور فرض چھوڑا نہیں چاہتے کسی بھی حالت کے لئے ایک دن دو دن ایک ماں دو ماں ایک ساتھ دو ساتھ تین ساتھ دس سال تک وہ بچہ اور دس سال تک مستاد جی اس فیملیز کے بچوں کو پڑھاتی رہی اور دس سال تک وہ بچہ اس گاؤں سے شہر تک پیدر اور پھر شہر سے اس گاؤں تک پیدر کیا آپ کو پتہ ہے اس بچے کا کیا نام اس بچے کو آج آپ حضرت امام گزالی رحمت اللہ ہے یہ حضرت امام گزالی آپ ایسے نہیں کسی کو کہتے ہیں حضرت امام گزالی بھئی انہوں نے بہنے دیکھی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی نام دیکھ کتنے برس ہو گئے ہیں آج میں انہوں کا نام لے رہا بجا انہوں نے محنت کی انہیں علم کو فرض سمجھا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کامیابی چاہیے آپ ایک گھر کے طور پر کامیابی ایک پیملی کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سوسائٹی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں پورے مرگ میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں مسلمین کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا علم کو اپنے اوپر فرض کرنا مجھے گا کیونکہ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے اور ویسے بھی قدیش اللہ کے نبی جو تجھے دین لے لو تو اللہ کے نبی نے تو آپ کو کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو جب فرض ہے تو چھوڑ دیں گے ہم ایک نماز چھوڑ دیں تو آپ لگتا ہے نا کہ ہم سے گلتی ہوگی ہم نے یار نماز چھوڑ لیا ہم اس کی قضاء کرنی تو جب آپ کسی ایک بچے کو نہیں بڑھاتے تو کیا آپ نے سوچا کہ یہ آپ کا جو علم ہے جو فرض ہے وہ چھوڑ گیا اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ نے علم کی قضاء والی نماز پڑی نہیں ہم کہتے ہیں بس اتنے کافی ہے پڑ گے تو ٹھیک نہیں ساٹھیں کی سمچ گئے نہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنی فیملی کو ترقی راہ بیڑھا تو اس کو علم کی راہ پر چنا اور کلم کو فرسا ملان پر شوڑی موسیقی